ایک چھوٹا سا ریک ہے درارے خلا کے بعد میں چالیس چور جاگ گئے اور علی بابا کے سامنے میں آئی ایک نئی چنوٹی کہانی دیکھایا جاتا ہے کہ علی بابا کے جو بابا تھے مطلب ان کے جو باپ تھے فادر انہوں نے کیا تھا چالیس چوروں کا خاتمہ اور اس کے بعد سے ایک تلسمان کے اندر میں ان سب کی جان کو کر دیا تھا قید اور یہ کہا تھا کہ جب آئے گا درارے خلا اس وقت سارے کے سارے چور جاگ جائیں گے اور اس کے بعد سے پھر اسے کوئی بھی جان سے نہیں مار سکتا اب لیس جو اس کا مین سردار ہے اس کو اس تلسمان سے ہی زندہ کیا جا سکتا ہے اب یہ جو تلسمان ہے یہ دو حصوں میں بڑھ چکا ہے ایک مریم جو کہ کابل کی شہزادی رہتی ہے اس کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ علی بابا کے گلے میں ہوتا ہے لیکن علی بابا جو ہے ابھی پیار میں گرفتار ہے فاطمہ کے مشہور سڑک کی رانی ہے اور وہ اس کے پیار میں ابھی گرفتار ہے لیکن اس کی دادی کو پتا ہے کہ ان دونوں کی تقدیر جو ہے مریم اور علی بابا کی وہ اس تلسمات کے ویے سے جڑی ہوئی ہے اور وہ بلکل بھی نہیں جانتی کہ ابھی یہ بار بار فاطمہ سے ملنا جا رہا ہے وہیں پہ زوراور جو کہ مشہور سڑک پہ ہے وہ ابھی اپنے طرف سے جو ہے پوری پولٹکس کھیلنے کے لئے تیار ہو چکا ہے اب بھی وہ مل کر کے ڈھونڈ رہا ہے مریم کو اور یہاں پہ علی بابا جو ہے وہ بھی مریم کو ڈھونڈ رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ مریم کے جو ڈائڈ ہے جو کہ کابل کے سلطان تھے اس کا ہتھیا کر دیا گیا ہے ان کے ماما کے دوارا کیونکہ ماما جو ہے گلامی کر رہا ہے سمسن کے اور سمسن کو تحفہ کے طور پر دینا چاہتا ہے مریم کو جس کی بلی دینے کے بعد شاید اس کے پاس اور بھی زیادہ پاور آ جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلسمات کا ٹکڑا وہ بھی اسے چاہیے اور یہاں پہ اس کے ماما کو چاہیے کابل کا سلطان والا تخت اب اس لڑائی کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں ابھی زوراور اور علی بابا دونوں مل چکے ہیں ویسے میں ویٹ کر رہا ہوں کہ کاسم اور علی بابا کے بیچ کی جو ایک الگ کیمسٹری آتی ہے وہ کیمسٹری دشمنی کا ہوتا ہے دوستی کا نہیں نہ ہی بھائی چارے کا جبکہ ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے بھائی اصلی کہانی جو ہے جو شاٹ میں ہمیں ایک بک کے اندر میں پڑھنے کو مل گئی تھی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کاسم جو ہے ایک دن علی بابا کا پیچھا کرتے ہوئے وہ گفہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ لوگڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہ منتر یاد نہیں رہتا کہ کھل جا کیا بولا جاتا ہے کھل جا سمسم بولا جاتا ہے یا کچھ اور اور اس کے بعد سے جو ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے چالیس چوروں دوارہ اور وہ چالیس چور جو ہے علی بابا تک پہنچتے ہیں کہ وہ کون سے گھر پہ ہے جہاں پہ زرینہ یعنی کاسم کی جو وائف ہے یعنی علی بابا کی بابی وہ اپنا دیماغ چلا کر کے ان چالیس چوروں کو تیل کے ڈبے میں بند کر دیتی ہے مجھے لگتا نہیں کہ یہ سٹوری اتنے جلدی سے وہاں تک پہنچنے والا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوبز اینڈ ہول جو ہے ایڈ کر دیے گئے ہیں تاکہ اس کو سٹیچ کیا جا سکے تو ابھی جو ہے یہ تیسرا ہفتہ ہے اور اس تیسرے ہفتے میں جو ہے کہانی یہاں تک بڑھی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ زندہ ہونے والا ہے چالیس چور نکل چکا ہے ابھی جو مریم ہے وہ گلی گلی بھٹک رہی ہے کیونکہ اس کو پتا چل چکا ہے کہ اس کا ماما ہی اس کا دشمن ہے دائی جان کی جان لی جا چکی ہے اور ابھی جو ہے نیکسٹ ویک تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تلسمات جو ہے مل جائے گا ویسے مجھے کہیں کہیں پہ ہسی آ جا رہی تھی کیونکہ ایک جگہ پہ دیکھایا گیا کہ وہ بوٹ سے کودا نہیں اس کو بوٹ سے کھیچ لیا گیا کیونکہ دونوں کا جو تلسمات کا حصہ دونوں کے الگ الگ گلے میں ہے وہ تلسمات ایک دوسرے سے جا کر کے جڑ رہا ہے پر پھر بھی وہ ایک دوسرے کو دیکھے نہیں ہے فلوز بہت بڑا والا ہے ویسے بیچ بیچ میں ڈائی لوگز جو ہے کافی اچھے لگیں گے اور بچوں والا پارٹیار بچوں کے وجہ سے ویسے آپ بتاؤ کہ آپ کو کون سا پارٹ سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور آپ کون سے حصے کیلئے ویٹ کر رہے ہو اور اگزاکٹلی آپ کو اس کہانی کا ریال ورزن پتا بھی ہے یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا that was my reaction for the latest episode what's your take please do comment ملتا ہوں next video میں تب تک کیلئے سواست رہو ماست رہو زبردست رہو